اسلام علیکم ویورز اقوام متحدہ نے ایک بار پھر بھارت پر زور دیتے ہوئے مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیشکش کر دی ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں تیل تنصیبات پر کس نے حملہ کیا سعودی عرب نے شواہد پیش کر دیے حملے میں 18 ڈرونز اور 7 کروز میزائل استعمال کرنے کا انکشاف سامنے آ گیا ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کریں گے پاکستان سے بارت جا کر لڑنے والا پاکستان اور کشمیریوں دونوں کا دشمن ہوگا وزیر آزم پاکستان عمران خان نے کشمیری مسلمانوں کو بڑی یقین دہانی کروا دی ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں روسی صدر کی سعودی عرب کو اس فور ہنڈرڈ دفاعی میزائل نظام کی پیش کش سامنے آ گئی ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں امریکہ سے کسی صورت مذاکرات نہیں کریں گے آیت اللہ علی سید علی خامنہی کا دھماکہ خیز علان اور ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں روس کے ساتھ ایران کے تعلقات ماضی کی نسبت گہرے اور قریبی ہیں حسن روحانی کا بڑا اعلان دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اقوام متحدہ نے مسئلہ کشمیر پر پیر سالسی کی پیش کش کر دی سیکٹری جنرل انٹینیو گوٹریس کا کہنا ہے کہ معاملات کی حل کے لیے دو طرفہ بات چیت نا گزیر ہے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹینیو گوٹریس نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی اکوک کا اعترام کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاک بھارت مذاکرات انتہائی ضروری ہیں فریقین قبول کریں تو اقوام متحدہ کردار ادا کرنے کو تیار ہے انہوں نے بھارت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت انسانی اکوک کا اعترام کرے مسلسل لاک ڈاؤن دروس اقدام نہیں ہم سخ قدم اٹھا سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فریقین قبول کریں تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے انٹینیو گوٹریس نے مزید کہا کہ دنیا کو کئی مازوں پر تشویشناک لمحات کا سامنا ہے مولیاتی امجنسی ادمے مساوات نفرت اور ادمے برداشت کے مسائل درپیش ہیں آمن اور سیکیورٹی کی تشویشناک صورتحال بھی مسائل میں شامل ہے ان کا کہنا تھا کہ حل تلاش کرنے کے لیے آنے والے آلہ ستی اجلاس میں ان مسائل کا حل کریں گے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں سعودی عرب نے آرام کو تیل تنصیبات پر حملوں میں ایران کے ملوث ہونے کے شواہید پیش کر دیئے سعودی وزارت دفاع کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے ریاض میں پریس کانفرنس کے دوران تیل تنصیبات پر حملوں کے شواہید پیش کیے انہوں نے کہا ہے کہ حملوں میں اٹھارہ ڈرونز اور سات کروز میزائل جس سم سے استعمال کیے گئے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ حملے یمن سے نہیں ہوئے کرنل ترکی المالکی نے بتایا کہ حملوں میں استعمال ہونے والے تھتیاروں کے ملنے کے جانس سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ یہ حملے شمال کی جانب سے کیے گئے اور بلا شبہ اس ایران نے سپونسر کیا انہوں نے کہا ہے کہ سعودی اکام حملے کے مقام کا درست تائین کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور جیسے ہی اس مقام کا تائین ہو جائے گا اس کا اعلان کر دیا جائے گا کرنل ترکی المالکی نے پریس کانفرنس کے دوران ایرانی ساختہ ڈرون تیارے کے پر سمیت دیگر تیاروں کے ملبے دکھائے انہوں نے کہا ہے کہ ڈرون کے کیمپیوٹر سے حاصل ہونے والا ڈیٹا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ڈرون ایرانی تھا انہوں نے کہا ہے کہ اب کیک تیل ازبیار پر اٹھارہ ڈرون حملے کیے گئے جبکہ اب کیک اور خریس آئل دنسیبات پر مجموعی طور پر سات کروز میزائلز داگے گئے جن میں سے چار میزائلز خریس آئل فیلڈ پر گرے جبکہ تین اب کیک کے قریب گرے کرنل مالکی نے کہا ہے کہ جن میزائلز نے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا وہ شمال کی سم سے آئے تھے خریس آئل فیلڈ پر حملے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جس مارض سے کروز میزائل داگے گئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایران کی پروکسی کے بیس کی بات نہیں کرنل مالکی نے کہا ہے کہ ایران نے اپنی پروکسی کے ساتھ مل کر بہت کوشش کی کہ اسے ہو سی باغوں کا عملہ دکھا سکے لیکن ایران اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ جب تک بھارت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے والا آرٹیکل ختم نہیں کرتی تب تک اس سے بات چیت نہیں کریں گے پاکستان سے جا کر بھارت جا کر لڑنے والا پاکستان اور کشمیری دونوں کا دشمن ہوگا اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ اس طرح پیش کروں گا جو آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا پاک افغان سرد کے کھلنے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت میں اضافہ ہو جائے گا خطے میں تبدیلی آئے گی دعا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو افغانستان میں امن سے خطہ ترقی کرے گا امن سے پشاور تجارت کا حب بن جائے گا تورخم بارڈر سسٹم سے وستی اشائی ریاستوں کو بھی فائدہ ہوگا گھوٹ کی واقعہ قابل مزمت ہے پاکستان میں ہندو برادری کے خلاف ہونے والا تشدد ملک کے خلاف سازش ہوگا مشرف نے جن دونوں لیڈروں کو آنے رو دیا وہ آج جیل میں ہیں ہم اس دور کے کیسز پر بلیک میل کیا جا رہا ہے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنان نے تمام اقلیتوں کو یہ یقین دھیانی کرائی تھی کہ اس ملک میں آزاد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت پر انتہا پسندوں نے قبضہ کر لیا ہے کیونکہ ایسے ذہن کے لوگ کسی علاقے کو اتنے دنوں تک بند کر سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مودیہ قومت کی پالیسی آر ایس ایس کی پالیسی ہے جو پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز ہے جبکہ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا ہے وزیر اعظم نے ایک مردبہ پھر باور کر آیا کہ جب تک بھارت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کرنے والا آرٹیکل ختم نہیں کرتی تب تک اس سے بات چیپ نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی قوم سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ میں اس طرح کشمیر کا کیس اقوام مدہدہ میں پیش کروں گا جو آج تک کسی نے نہیں کیا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹابک میں بات کرنے والے ہیں روس کے صدر ولادی میر پیوٹن نے سعودی عرب پر حملوں کے بعد اسے دفاعی مزائی نظام فروح کرنے کی پیشکش کر دی روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے سعودی عرب کو اس فور ہنڈر دفاعی مزائی نظام کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ڈیفنس سسٹم سے ڈرون اور مزائی حملوں سے بچ چلا سکتا ہے سعودی عرب چاہے تو اس مددی مدد کرنے کو تیار ہیں روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے کہا ہے کہ ترکی اور رام بھی ہم یہ ڈیفنس سسٹم خرید چکے ہیں اس فور ہنڈر میزائیلوں کی دوسری بیٹری گزشتہ روز ترکی کے حوالے کی اور وہاں مزائیل ڈیفنس سسٹم اپریل دوہزار بیس سے کام شروع کر دے گا چند روز قبل سعودی عرب کے شہر باکیک میں تیل کے کوئوں اور پراسیسنگ پلانٹ پر ڈرون حملے ہوئے تھے جس کے نتیجے میں شدید مالی نقصان ہوا امریکہ نے اس حملے کا الزام ایران پر لگایا ہے تاہم ایرانی حکومت نے یہ الزام مسترد کر دیا ہے ریبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہی نے امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش پر فرمایا کہ ایران کی حکام ایک پیچ پر ہیں اور ان کا یہ سب سینہ ہے کہ امریکہ سے کسی بھی سطح پر مذاکرات نہیں کریں گے ریبر انقلاب اسلامی نے مزید کہا کہ مذاکراتی پیشکش دراصل ایران پر اپنی خواہشات مسلط کرنا ہے اور ایران سے متعلق زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پولیسی کو کامیاب ظاہر کرنا ہے ریبر انقلاب اسلامی نے مذاکرات کے حوالے سے امریکی حکام کے مختلف مواقف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ امریکی حکام کبھی غیر مشروط مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو کبھی بارہ شرائط کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اس قسم کا موقع یا تو ان کی سیاسی کشیدگی کا نتیجہ یا پھر مدد مقابل کو پریشان کرنے کی ایک چال ہو سکتی ہے اب ہم ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے ترکی میں منگیدہ سیفریقی اجلاس کے موقع پر اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کی ترکی کے دارالحکومت انکرہ میں شام سے متعلق اسلامی جمہوریہ ایران روس اور ترکی کے درمیان سیفریقی سربراہی اجلاس کا انعقاد کیا گیا اس اجلاس کے موقع پر صدر مملکت حسن روحانی نے اپنے روسی ہم منصب ولاد مئر کیوتن کے ساتھ ملاقات کی اس ملاقات میں دو طرف علاقائی اور عالمی امور کے بارے میں تبادلہ ایک خیال کیا گیا اس موقع پر حسن روحانی نے کہا ہے کہ جوری معاہدہ ایک اہم عالمی معاہدہ ہے اور ایران معاہدے کی فریقین کی جانب سے اپنے وعدوں پر عمل درامت کی صورت میں اپنے وعدوں پر عمل درامت کر سکتا ہے صدر مملکت نے جوری معاہدے سے امریکہ کے انخلاق کی جانبی شارع کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدے کے دوسرے فریق خاص طور پر روس جوری معاہدے کے تحفظ کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے حسن روحانی نے ایران اور روس کے بیتر تعلقات کی جانبی شارع کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں مالک کے تعلقات ماضی کی نسبت گہرے اور قریبی ہیں اس پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ